میری تکلیر کو پوک کر دی ہاں ہم تو زلیہ نہ ہوئے ہم تو زلیہ نہ ہوئے ہمیں یہ مدیر کوئی بوک کر دی نہیں اور پرانکہ تکلے میں سے شامل کر دی نہیں جی اس کے ساتھ ساتھ نہیں کی کممدر جی ریکمینڈیشن جو دیئے کامل آلی واد صاحب نے ڈال دیں جی سینیٹر صاحب آپ میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کو موقع دے رہا ہوں سیف اللہ بڑھو سب بات کر لیں گے پہلے تینکیو چیرمن صاحب چیرمن صاحب کافی دوستوں نے اسی ٹاپک پہ بات کی ہے میرے خیال میں اس پر ابھی مجھے کیا کہنا چاہیے بڑے اہم موضوع کی اوپر ریزولوشن ہے جی ہاں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب کو سیریس اسٹیپ لینا چاہیے یہ ماضی میں ہم تو آئے ہیں تین سال ہوئے ہیں سینیٹر میں کافی یہاں دوست بیٹھے ہیں جو سینئر بھی ہیں تو ہم یہی بس یہاں ڈسکس ہوتی ہے گھر چلے جاتے ہیں پھر یہ موضوع ختم ہو جاتا ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ سینیٹر سے ایک ڈیلیگیشن آپ بنائیں ویسے بھی ڈیلیگیشن جاتے ہیں مختلف ممالک ایک دن کے لیے دو دن کے لیے گھومنے کے لیے ڈیلیگیشن چلے جاتے ہیں یہاں سے ایک ڈیلیگیشن جانا چاہیے جو فلسطین میں جا کے وہاں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ وہاں ان کی لڑائی لڑے جو وہ اپنے آزادی کے لڑائی جو لڑ رہے ہیں نمبر دو اس کی قیادت ابھی کرنی چاہیے یہ بھی جو تازہ کل جو ہے ہمارے یہاں ہاؤس کے ساتھ ہی ایک پی ایم جو مسلط کیا گیا ہے تو میں تو اس کو بھی ایڈوائز دوں گا کہ وہ اپنے مسلط ایمینیس کے ساتھ وہ پہلے چلا جائے فلسطین وہاں جا کے فلسطین کے یہاں سے جتنے برسورسز ہیں اس کو چاہیے تو وہ فلسطین لے جائے کیونکہ یہ مطلب یہاں عام یہ چار جہاز جیسے کامل علی آگا صاحب نے کہا کہ جہاز بیچ کے بس بڑی بات ہو گئی عملی کام یہاں ہم کوئی بھی نہیں کرتے یہاں بس باتیں ابھی پلوشاہ بھی بھائی تھی انہوں نے کہا کہ یہ مطلب جو ٹاپک ہے اسی بھی بات کرنی چاہیے حالانکہ یہ جب بھی کوئی ڈسکس ہوتا ہے کافی دوست ہمارے ادھر کے ادھر چلے جاتے ہیں حالانکہ آج جو پاکستان یہ جو یہ ایجنڈا یہ جو ایشو کیا گیا تھا جمعہ والے دن یہ تو پاکستان کے یوتھ پہ ایسا حملہ ہے جیسے جس پہ ابھی فلسطین کی آبادی کے لیے بات کر رہے ہیں یہ جو ریزیولیشن لائی گئی تھی مجھے تو توجب یہ ہے کہ یہ ریزیولیشن اس میں انکلوڈ کیسے ہوئی ایجنڈا میں یہ جو پاکستان کے یوتھ کی تظلیل کر کے سر جو میمبر جو ہاؤس میں جو بزنس دیتا ہے وہ ہم لگا دیتے ہیں جس کی اب نہیں اب جو میمبر جو ریزیولیشن یا موشن یا بھی یہ خود کہتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم میمبرز کی وہ ہم لیتے ہیں سر نہیں لگانا چاہیے ہمیں خیال کرنا چاہیے کیونکہ اس پارٹی ایک پیپلز پارٹی نے خود اس کی تعدید کیے مضمت کیے کہ ہم نے اس کو پارٹی سے نکال دیا ہے تو پاکستان کی جو ساڑھے بارہ کروڑ کی آپ کی یوتھ ہے یہ اس کی تظلیل ہے اس کو ویڈرہ کرنے سے وہ ختم نہیں ہو جاتا اس نے کیسے تظلیل کی کہ یہ ٹک ٹاک یوٹیوب یہ فیس بوک سارے بند کیے جائیں یہی یوتھ ہی جس نے پاکستان میں جاک کے آج پاکستان کے حفاظت کی ہے یہی ان جیسے لوگ تھے جنہوں نے تباہی پھیلائی میں تو اس ریزیولیشن کو کنٹینیشن کہوں گا جو اس ایوان سے الیکشن کو ملتوی کرنے کے لئے ریزیولیشن پاس کی گئی تھی یہ بندے اس میں بھی شامل تھے یہ بندہ وہی ہے میں تو کہتا ہوں کہ بے شک اس نے آج بھی ڈرہ کیا ہے آج اس ہاؤس سے اس کی مذہبت کرنی چاہیے ریزیولیشن مذہبت کی پاس ہونی چاہیے اور یہ پوری پاکستان کے یوتھ کو میں یہ اپیل کہتا ہوں کہ اس کو ملابت کا سبول بنا دے اس بندے نے جو پاکستان کے یوتھ کے لئے یہ لکھا ہے کہ یوتھ ہمیشہ غلط کام کرتی ہے آج پاکستان کی یوتھ نے جاک کے اپنے حقوق کی جیسے حفاظت کی ہے کل آپ نے دیکھا کیا ہوا یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں یوتھ کو بند کرنا یوتھ کو ان کے آواز کو ختم کرنا چاہیے چیرمن صاحب آپ نے کل دیکھا کہ جو پرائم منسٹر جس نے کل اوتھ لیا اس نے اپنے اسپیچ میں کہا کہ اگر ہمیں دو ہزار تیس تک ٹائم ملا تو میں ملک کو جی ٹونٹی ملے جاؤں گا یہ ایسے جی ٹونٹی ملے جائے گا مجھے تو تاجب ہے کہ اگر وہ کہتا میں تو یقین کریں کل سو نہیں سکا دو ہزار انتیس کہتا تو پھر بھی بات بنتی میری تو ابھی سے جو ہے کامپیں ٹانک رہی ہیں کہ اس کا بقصد ہے کہ اس کو اگلا ٹینڈورپ میں چاہیے انتیس میں پانچ سال ہوں گے اس کو تیس میں جی ٹونٹی کے لیے جانے میں اس کو پانچ سال اور چاہیے اس کو تو اعلان کرنا چاہیے تھا اچھا یہ جی ٹونٹی میں ملک کو لے جائے گا جو کل جب عمر عیوب صاحب نے اسپیچ سٹارٹ کی جو کینڈیڈیٹ تھا پی ٹی آئی کا پی ایم کا تو وہاں پی ٹی وی پالیا میں اس کی آواز بند کر دی آج جتنے لوگوں نے اسپیچ سٹارٹ کی میں آتا ہوں اسی پہ بڑا بات یہ ہے بڑا اپورٹن ریزلیوشن لے کے آئے میں اپنے ملک کو تو بچاؤں ایسا تو نہ ہو کہ میں فلسین کی بات کرتے کرتے اپنے ملک کو فلسین تک لے جاؤں پھر مجھے آواز اٹھانے کے لئے بھی موقع نہ ملے میرے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے جو یہاں بڑے مظالم ہو رہے ہیں میں ان کی آواز نہ اٹھاؤں وہ کہتا ہے کہ جی مجھے آگے لے جانا ہے بھائی کیسے لے جاؤگے آپ ایک سپیچ نہیں سن سکتے دیڑھ گھنڈے کا باچن مجھے یقین کریں مجھے ایک مرتبہ تو ایسے وہ میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ بڑے میاں صاحب اتنی گھسے سے اس کو دیکھ رہے تھے مجھے ایک پل ایسا بھی لگا شاید اس کو کوئی تھپڑ نہ ماتے کہ بیٹھ جاؤ زیادہ بات نہ کرو کیونکہ وہ اتنا جھوٹ بول رہا تھا پورا پاکستانگ آوام دیکھ رہا تھا بڑے میاں صاحب اتنے گھسے نے بیٹھے آپ نے دیکھے ایک پلک کے لئے میرے ایک گزارش ہے کہ جو یہ پاکستان کی یوت کی آواز بند کرنے کے لئے یہ کراداد لائی گئی جس کو اس کی پارٹی نے ڈسون کیا ہے سر وہ واپس لینے کراداد بس اس کو چھوڑ دیں میں تو یہ سمجھتا ہوں چیرمن صاحب کہ یہ ایک کوشش تھی خود کو نام نکالنے پورے پاکستان میں جو ہے نا ایک کہا باتے بس آدھے منٹ میں میں آپ کا ٹائم دوں گا ایک ملہب کوئی بڑا تھا بڑا آدمی تھا اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں نے تو بڑے کام کی ہیں وہ جب آخری ٹائم میں تھا بیٹے کو کہا نصیت کرنے کے لئے بیٹا میرے مانے کے بعد کوشش کرنا کہ دو جار قتل کر دینا میرے بعد کوشش کرنا لوگوں سے لڑائی جگرہ کرنا ملہب نام نکالنا ہے تم نے ابھی یہاں ہماری لیڈیز نام نکالنا چاہا تاکہ پاکستان کے پوری سڑے بارہ کروڑ کی پبلک اور چوبیس کروڑ عوام اس کو ملابت پر شکر بنائے میں پاکستان کے یوت سے توقع رکھتا ہوں کہ پاکستان کے یوت اس کو زلیل اکھوار کر دے گی جس طریقے سے اس نے یہ کیا ہے بہت شکریہ پاکستان کے حوالے سے میں تو یہ چاہتا ہوں ہمارے جتنے سینیٹرس بیٹھیں ایک منت کی سیلری ہم ان کے ہاں یہ یہاں دونیشن دیں میں اعلان کرتا ہوں سب سے پہلے میرے ایک منت کی سیلری آپ ڈیڈر کریں وہ فلسطین کے لیے یہاں ایک آپ کے صدرائی میں ایک دونیشن فنڈ بنایا جائے اس میں ہم سب اپنا پارٹ پلے کریں پھر آگے بھی ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم ان کے لیے مدد کر سکیں باقی پی ایم صاحب کو کل حقیقت میں یہ ہے اگر کوئی ان کو چاہیے اگر ہماری سب پارٹیز چاہتی ہیں کہ پاکستان میں صحیح سسٹم آئے سب پارٹیز مل کے پاکستان کے مسائلہ کریں تو میں ایک تجویز دیتا ہوں پی ایم صاحب قدم بڑھائیں کل آپ جب نے اتلیا تھا تو وہ کم جو اسیمبلی تھی وہ انکمپلیٹ تھی وہاں تاہاں تھی باری مقصود نشستے تین سو شتیس کے ایوان میں تین سو دو وہاں میں بس پیٹھے تھے آپ کو وہاں خیال نہیں آیا کہ آپ کیسے اتلینے جا رہے ہیں یہ زیادتی ہے حق سچ کی بات ہے آپ آ جائے خان پہ ان کا گصہ کم نہیں ہوتا وہاں بھی میں گھڑی کی بات نہیں کہتا اوہ گھڑی کے بندے اس عمر فاروق کو تو لاؤ اس دلے عمر فاروق کو لاؤ جس نے ایف آئیت کٹوائی دی جس نے کہا تھا کہ یہ گھڑی میں نے کڑی دی کل ایف آئیت یہ کہہ رہا ہے سر کل ایف آئیت یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کبھی پاکستان آیا ہی نہیں یہ اشتہاری ہے جب وہ آیا نہیں تو خانتا پہ ایف آئیت کیسے کٹی اس نے گھڑی کھڑی دی کیسے وہ گھڑی ہے ابھی کھوجہ آسف شباہ شریفہ گھلے گھٹو کیوں بنی ہوئی ہے وہ کیوں باپا گھڑی کو لاؤ رہا ہے جب میری بہن نے بات کی کہ میں آ جاؤں کے پی پہ جب کے پی کی بات ہوئی کے پی کی بات ہوئی کہ یہ ایک عورت کے لیے ہم ایسے واقعات کے لیے ہمیں نہیں جانا چاہیے لیکن میں آپ کو ایک سب دوستوں کو یاد دیان کر رہا ہوں آپ یقین کریں اس عورت کا ایسے جھوٹا اپنے ہاتھ میں لے کے کھڑی ہے ایک ایک ایم پی اے جب وہاں اپنی سائن کر رہا ہے وہ اس کے نیچے گزر رہا ہے یہ کوئی اخلاقیات ہے یہ تبلیز ہے یہ کسی عورت کو کوئی کہتا ہے کہ جھوٹا کر جب ہمارا وہاں نامزد وزیر اہلا علی امین گھنڈہ پر اس کے آپ جائے آپ ویڈیوز دیکھیں اس کے سامنے جا کے وہ کھڑیے جھوٹا لکھیں یہ کوئی بات ہوئی تینکیو عبدال صاحب بہت شکریہ جی سینیٹر مشتاک حمد صاحب عبدال صاحب پلیز کہ دین عزیز صاحبہ کے لیے زیادہ شکریہ مسٹر چیئے بین تینکیو جی شکریہ 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 شاہ باشری کہتا ہے کل اس نے ہمیں دعوت دیئے کہ اب پرشنہ جائے میں اس کی دعوت کا بودھ بتانوں شاہ باشری اگر تم میں ہم بتائیں تو وہ بھی حیلہ تینکیو جی درستان کے دوم لی کے درستان کے پیٹی آئے کے درستان کے پپل پاڈی کے درستان کے ایم کےوں کے ان چاریز ہموں کے آدھے کراؤ جو جیتے ہیں سب اس کے پیچھے باکیس تینکیو جی آبڑو صاحب آبڑو صاحب میربانی کر لیں پھر کبھی بھی ہے یہ اس رسولیوشن کے اوپر آپ نے کرکا سپیچ کرنی ہے تو میں کل ٹین دے دوں گا آپ کو چھیک سب میں یہ کہتا ہوں میں کلے آبڑو صاحب کا پلسطین پر بات کرنا جا رہے ہیں ابھی پلسطین چلتے ہیں پلسطین سر ایسے میں تو یقین کر پلسطین چلتے ہیں سر سر بات یہ ہے میں آپ سے ہلتے جا کرتا ہوں آج ایک ڈیلیگیشن بنائے یہ ہم کم از کم جو ہاؤس میں سینڈرٹر بیٹھے ہیں میں سجد گیا ہم آپ کو لبیک کہتے ہیں کل پلسطین چلتے ہیں جو جو ہمارے بس میں ہیں ان کے اکلا کی مدد کرتے ہیں ایسے زبان ہی نہیں میرے پاس جو بھی ہوگا جو بھی ہوگا میں آپ کے سامنے رکھوں گا میں سب دوستوں سے ہلتے جا کرتا ہوں وہاں چلیں میسیج جائے اپا رہا ہوسا پاکستان وہ آج ہمارے ساتھ کڑائے یہ کوئی معمولی میسیج نہیں ہے کامل علی آگا صاحب نے مشتاق صاحب نے بڑی تجاویز دی ہیں کہ بے شک ان کا بائیکارٹ تو کرے ہم جو ہمارے یورپین کنٹریز یا جو فارن کنٹریز ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نسل کشی میں شامل ہیں ان کا ہاتھ ہے ہم ان کی چیزوں سے بائیکارٹ تو کرے کہیں سے تو ہمیں سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں بات یہاں دیکھیں نجی یہاں آپ کوئی ڈیلی گیشن جلدی بنائیں ابھی کیونکہ پانچ شہ دن بچے ہیں گیارہ تاریخ کو ہمارے آدھے دوست جو ہیں وہ ریٹار ہو جائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں کل کا سیشن بھی نہیں ہونا چاہیے آج جو بھی ہمیں فلائٹ ملتی ہے شام کو ہی چلتے ہیں اور جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہاں چل کے کشمیر کے لیے بیسے ہی باتیں ہوتی ہیں کشمیر تو بہت نزدیک ہے چلو بھائی بارٹل پر لڑتے ہیں یہاں کونسی باتیں کریں گے بیٹھ گے یہ باتیں بہت ہو چکی کشمیر کی بات ہو فلسطین کی بات ہو عملی بات ہونی چاہیے ہمیں بارٹل پر جا کے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ لڑا چاہیے اگر یہاں زبانی کلامی باتیں کرنی ہے تو اس کے لیے صرف شہباز شریفی تینکیو جی سینٹر مشتاق احمد صاحب دا کرتا ہوں افتان صاحب